موسیقی 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 ہے کہ ان کے حقوق کیا آئے ملک کیسے چلنا چاہیے وہ کس طرح سے پسے ہوئے ہیں ان کی سیاست ان کی معیشت ان کے سماجی معاملات یہ سب کے سب کیسے درست ہو سکتے ہیں کون ان کا پیسہ ہڈاپ کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو یہ سارا کام سیاستدانوں کا ہوتا ہے اس کے بعد عوام کے اندر ایک شعور پیدا ہوتا ہے اور اس کے بعد جا کر عوام اپنے فیصلہ دیتے ہیں پروٹیسٹ کرتے ہیں جل سے جلوسوں میں شریک ہوتے ہیں اپنی آواز بلند کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس سے سوسائیٹی کے اندر چینج آتا ہے اب جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی مومنٹ ضائع ہوتی ہے تو کوئی بھی مومنٹ ضائع نہیں ہوتی امریکن ریولیشن آنے سے پہلے بہت سارے پروٹیسٹ ہو رہے تھے امریکہ کے اندر برٹیش کے خلاف لیکن برٹیش اسے اگنور کرتا گیا اگنور کرتا گیا اگنور کرتا گیا الٹی میٹلی سیونٹین سیونٹی سکس میں ایک فل سکیل وار ہو گئے اور برٹیش کو اکھاڑ کر باہر فیک دیا گیا اسی طرح سے آپ انڈو پاکستان دیکھ لیں یہاں پر بھی انگریزوں کے خلاف نفرت برتی جا رہی تھی پہلے ان کے خلاف بنگال میں بغاوت ہوئی پھر رویل کند میں ہوئی پھر سلطان میسور نے کی اس کے بعد سکو نے کی اور اسی طرح سے اس کے خلاف بغاوت چلتی رہی لیکن الٹی میٹلی انگریز نہیں مان رہے تھے انگریزوں کو مطلب یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ ان کے خلاف کون بغاوت کر رہا ہے ultimately جو وار آف لیبریشن ہو گئی 1858 والی اور اس کے بعد انگریزوں کو احساس ہوا یہاں پر تو بہت زیادہ جنگیں ہو رہی ہیں یہاں پر تو یہ تمام تر معاملہ ہو رہا ہے سو 1858 کی وار کیوں چھڑی تھی انگریزوں نے وہ شاسی چیزیں جو لوکل پولٹیشنز دے اور بائی دوئے میں یہاں پر آپ کو اسپیسیفیکلی بتا دوں جو لوگ وار آف لیبریشن کو سپورٹ کرتے ہیں ان کو پتا ہونا چاہیے کہ وار آف لیبریشن میں بھی وہ زیادہ سے زیادہ شہزادے اور شہزادیاں شریک تھے جن کے پروپٹیز کے اوپر برطیش اپنا حق جمع کر بیٹھی ہوئی تھی اور وہ شہزادے شہزادیاں اپنی پروپٹیز نہیں دینا چاہتے تھے برطیش امراض کو عوام کا ایسے کچھ لینا دینا نہیں تھا عوام بلکل نیوٹرل کھڑی دی اس تائم کے اوپر شہزادے جانے اور برطیش جانے اسی وجہ سے وار آف لیبریشن ہار بھی گئے تھے انڈو پاکستان میں کیونکہ اس کو لوکل میسز کی سپورڈ بلکل بھی نہیں تھی اگر لوکل میسز کی سپورڈ ہوتی تو گوریلا وارفیر ہوتی اور گوریلا وارفیر کے تھوڑ یہ تمام تر برطیش وغیرہ سب ہارائے جاتے اسی بات کا برطیش نے فائدہ اٹھا ہے اور وار آف لیبریشن جیت لے لیکن وہ بھی وار آف لیبریشن تو ایک طرح کی چینج دو لاکر گئی نا برطانیہ کا کمپنی کا راج ڈاریکلی ختم ہو گیا برطانیہ کا راج کراؤن کا راج مسلط کر دیا گیا برے سگیر کے اوپر اسی طرح سے کوئی بھی سیاسی مومنٹ کبھی بھی کھالی نہیں جاتی آپ دیکھ لیں ترکی کے اندر جتنی بھی سیاسی مومنٹس ہوئی ان سب کے دی کسی نہ کسی طریقے سے نتائج تو نکلے نا آپ سعودی عربیہ کو دیکھ لیں سعودی عربیہ تقریباً ڈیٹھ سو سال یہ جو خاندہ نے وہ ترکوں کے خلاف لڑتا رہا ہے ڈیٹھ سو سال میں ترکوں اور ریاض کے درمیان بہت زیادہ جنگیں ہوتی رہی ہیں الٹی میٹلی انگریزوں کے ساتھ ہاتھ ملا کر انہوں نے اپنی آزادی لے لی اسی طرح سے تمام تر سیاسی مومنٹس کبھی بھی ختم نہیں ہوتی وہ چلتی رہتے کبھی کم ہوتی ہیں کبھی زیادہ ہوتی ہیں لیکن الٹی میٹلی وہ اپنے ریزلٹس حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہیں یہی بات عمران خان کے اس لانگ مارچ کی ہے عمران خان کو لوگ کہتے ہیں کہ لانگ مارچ ناکام ہو گیا بس اب گھر بیٹھے گا نہیں اثر تو پڑے گا تمام تر چیزیں کھلیں گی تمام تر چیزوں کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں اب لوگ کیا ڈسکس کر رہے ہیں کہ فوج کا رول کیا ہونا چاہیے پہلے کبھی لوگوں نے یہ سوچا تھا کہ فوج کا رول کیا ہونا چاہیے یہ بھی تو ایک طرح کی وزڈم آگئی ہے نہ لوگوں کے اندر دیہاتی لوگوں کے اندر یہ وزڈم آگئے کہ فوج کا یہ کام نہیں ہے یہ جو فوج باروہ ٹانگ اڑا رہے ہیں سو ہر کوئی ڈسکس کر رہا ہے یہ ہوتی ہے ایک سیاسی مومنٹ کی کامیابی کہ لوگ اس کو ڈسکس کرنا شروع کریں لوگ تمام تر چیزیں سوچنا سمجھنا شروع کر دیں اور پاکستان کے لوگ بہت زیادہ ذہین لوگ ہیں اگر ان کو کوئی تھوڑا سا گائیڈ کر دیں تو وہ بہت زیادہ چیزیں خود با خود سمجھ جاتے کہ ہاں یہ چیزیں ایسے ایسے ہو رہی ہیں میں ایک اور مثال دیتا ہوں گریس کی وار کے بارے میں پڑھتے ہیں جب گریس کی جنگیں ہوئی تھی پرشنز کے ساتھ تو پرشنز کے ساتھ ایتھینز کی ایک بڑی جنریشن تھی وہ اس طرح سے ڈٹ گئی تھی کہ پرشنز کو کہا تھا کہ تم ہمیں مار دو تم ہمارے بچوں کو لٹا دو تم ہماری عورتوں کو ریپ کر دو تم ہمارے ایک ایک بچے کو مار دو لیکن ایک بھی ایتھینین ایک بھی پرشنز کے سامنے نہیں جھکے گا مطلب اتنا ڈٹرمنیشن دا ایتھینینز کے اندر کہ وہ پرشنز کس حد تک لڑیں گے پھر اسپارٹن کو انویٹیشن دی گئی پھر اسپارٹن بھی آ گئے اور انہوں نے بھی کہا کہ تم ہم زہارے ساتھ یہ یہ کر دو پھر بھی ہم تمہارے سامنے نہیں جھکیں گے اور کسی بھی قیمت کے اوپر پرشنز ہمیں گلام نہیں بنا سکیں گے ہم آزادی کے لیے لڑیں گے ہم آخری حد تک لڑیں گے یہ وہ ایتھینینز دے لیکن ایک سینچری کے بعد جب میسوڈونین کینگ ایلیکزینڈر ایتھینینز کو کونکر کرنے آتا ہے وہی ایتھینینز لڑے بغیر سرینڈر کر دیتے ہیں اور اسپارٹنز بھی سرینڈر کر دیتے ہیں اب یہ کیا معاملہ ہوا اس کو کہتے ہیں جنریشن کا فرق ایک ایسی جنریشن تھی جو آزادی کے لیے لڑنا چاہتی تھی جس کے اندر ایک ویلیوز تھی کہ وہ آزادی کو سمجھتے تھے وہ آزادی کے لیے لڑنا چاہتے تھے آزادی کے لیے مرمٹنا چاہتے تھے لیکن سو سال بعد ایک ایسی جنریشن آگئے جو نکمی تھی جو نالائک تھی جو آزادی کو کچھ نہیں سمجھتی تھی جو سرینڈر کر گئے اسے کہتے ہیں جنریشنل ڈیفرنس اسی طرح کی چیزیں میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کربلا کے حوالے سے لوگ کہتے ہیں نا کربلا کیسے ہوئی تھی کربلا ہونے سے پہلے وہ جو تمام تر اصحابہ تھے وہ جو لوگ تھے جنہوں نے جنگے بدر دیکھی جنگے خندق دیکھی وہ جنریشن تمام تر بڑی ہو چکی تھی اور وہ بہت زیادہ ریٹائر ہو چکی تھی ہرمٹ لائف گزارنا چروع کر دیا تھا اس کے بعد وہ جنریشن سامنے آگے جنہوں نے وہ سکتیاں نہیں دیکھی جو مسلمانوں نے سکتیاں دیکھی تھی سو اس جنریشن کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا نمازیں تو پڑھ لیتے تھے قرآن بھی پڑھ لیتے تھے لیکن اس کو اسلامیک پرنسپلز اسلامیک ویلیوز اسلامیک ورچیوز جو اسلامیک انکوینٹی فائیبل تھنگز ہوتی ہیں وہ تو ان کو پتہ ہی نہیں تھی ان کے اندر وہ اسلامیک بیہیویری موجود نہیں تھا بس نماز حج اور زکاة موجود تھی سو اس کے بعد انہوں نے وہ کر دیا جو ان کو لگا صحیح تھا کربلا کر دی سو اسی طرح سے جنریشن چینج ہونے کے بعد بیہیویرز بھی چینج ہوتے اب پاکستان کے اندر ستر سال سے ملٹری کی حکومت چلتی آ رہی ہے لیکن ستر سال میں کبھی آپ نے سوچا کہ ملٹری کی ریجیم کو کبھی بھی کھل کر چیلنج نہیں کیا گیا بہت ساری لیڈرشپ نے چیلنج کرنے کی کوشش کی لیکن ہر لیڈرشپ کی اپنی اپنی کامیابیاں تھی اپنے اپنے فیلیورز تھے بینظیر نے چیلنج کرنے کی کوشش کی زلفکار علی بھٹو نے کرنے کی کوشش کی فاطمہ جناہ نے کرنے کی کوشش کی نواز شریف نے بھی to a certain degree کرنے کی کوشش کی لیکن ہر کسی کو بری طرح سے ناکامی لیکن یہ جنریشن کیسے کامیاب ہو رہے ہیں اس کے دو تین فیکٹرز ہیں اور means of communications اچھے نہیں ہوتے تھے اس کی وجہ سے وہ تمانت ریولیشنز کو دبانے میں کامیاب ہو جاتے تھے لیکن یہ جنریشن آبادی میں بہت زیادہ ہے اور بہت زیادہ تیزی سے بڑھ رہی ہے اور تیک سیوی ہے جس کی وجہ سے جو بھی فوج کا نیریٹر ہوئے اس کی دھجیاں اڑانے میں اس جنریشن کو دو منٹ بھی نہیں لگتے سو اس طرح سے یہ جنگ ہو رہے ہیں اب اگر عمران کھان کا جلسہ جلوس یا دھرنا ناکام بھی ہو جائے تب بھی اس جنریشن کے اندر ایک وزڈم ڈال کے گیا کہ فوج کا یہ کام نہیں ہے اور فوج کو پاکستانی سیاست میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے اور دوسری چیز یہ ڈال کے گیا کہ یہ لوگ چور ہیں اور یہ چوری کرنے دوبارہ آ گئے ہیں سو اس طرح سے عمران کھان ناکام ہو کر بھی کامیاب ہو جائے گا تینکیو ویری مچ